اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ دکھی چاندرہ کی جوئیس تھی سمارٹنس تھی ہمیں تو یہاں پہ آکے پتا چلا کہ ان کے ٹیم میمبرز کی کیا کولیفیکیشنز ہیں کہ وہ وہاں کے ٹاپ کے سکولر اور ٹاپ کے ڈاکٹر اور سائکیٹرز کو لے کر آئے کہ لوگوں کے جو بگیسٹ جو سب سے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو پتا چل سکے کہ شرعی طور پر اس چیز کا کہ یہ معاملہ شرعی طور پر بلکل ایتھنٹک ہے اور نہ صرف یہ بلکہ لوگ جو چلتے پھرتے ہسی مزاق میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہ بلدہ ایسا ہے ویسا ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ اس کا ذہنی تماظر میں ٹھیک نہیں ہے تو آل دوہو یہ نہیں تھا کہ جب ان کی ٹیم یہاں پہ آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ داکٹر جایا ای ایتھنٹیو میں آپ کو دیٹیل کی ان کی کولیفیکیشن میں بتائی گی ہے کہ کون سے ہسپیٹل میں کیا ان کی رزیمیشن ہے لیکن دہ پائٹ ہے کہ انہوں نے آ کر اس چیز کو آثینٹکٹ کیا اور دیکھا اور دسکیشن کیا انہوں نے اپنا سائنٹیفک اور جو میڈیکل پرسپیکٹیو ہے وہ دیا کہ کس طرح سے میڈیکلی سپیکنگ سائنٹیفکلی سپیکنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خواب آ سکتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خواب میں ہم کنام بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ چاہے ہماری ٹیم کے ان کی ٹیم کے ڈیلیگیشن ہے اس کی ٹیم کے دو تین چار اور ممبرز ہیں کوئی اس میں فیمیلز بھی ہیں دو اور لوگ ہیں جن کا انٹردکشن اپورٹنٹ ہے ایک ہے پروفیسر ننڈا جو اس ٹیم کے ساتھ آئے ہیں اور میں پروفیسر ننڈا جو اس کے اپنے باقیشن ہے وہ administerی کیا کتے ہیں کیا کفیشن ہے اور إدھکا اپنے اپنی شکر ننڈا اور وہ چاہ باب رو کیوا ہے بھائیی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہی ربیع الامین اللہ حمد صوری على سیدین محمد وعالی سیدین محمد اسلام علیکم الحمدللہ سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروانا چاہوں گا میرا نام پروفیسر نندا ہے اور میں نے منیجمنٹ میں ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے 2019 میں مجھے تحقیق اور نظم نص کے لیے پروفیسر کا خطاب ملا جس لیے میں ایک محقق بھی ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک لیکچرار اور اکیڈمک بھی ہوں میں یہاں کیوں آیا سب سے پہلے کیونکہ میں محمد قاسم بن عبدالکریم کے متعلق جانچ کرنا چاہتا تھا مجھے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیونکہ میں ایک محقق ہوں اور ایک محقق اکثر متجسس رہتا ہے اسے تلاش ہوتی ہے اور ایک محقق ہمیشہ سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے جب میں نے یہ معاملہ دیکھا جو حقیقت میں خوابوں کے متعلق تھا تو یہ ایک عام سی بات تھی ہر کوئی خواب ضرور دیکھتا ہے لیکن محمد قاسم بن عبدالکریم نے جو خواب دیکھے وہ مختلف خواب ہیں ایک غیر معمولی خواب اور بڑے خواب ایسے خواب جن کا آنے والے حالات پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے یہ واقعہ ایک محقق کے لیے اور ایک ماہر تعلیم کے لیے بہت اہم تھا اس کے متعلق متعلق کرنا بہت تشست تھا کیونکہ یہ خواب عام خواب نہیں ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ یہ خواب ترطیب بار ہیں اس لیے یہ خواب اے سے زی تک کے حروف کی ترطیب کی طرح ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایک خواب سے دوسرے خواب کے درمیان کوئی خلل موجود نہیں ہے خوابوں کا مواد بھی قدرتی حالات کے مطابق ہے اور موجودہ تکنیکی ترقی کے مطابق ہے یہاں تک کہ وہ اپنے خوابوں میں اونچی مارتیں دیکھتے ہیں جنہیں بنانے کے لیے یقیناً آلہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے یہاں تک کہ وہ ایک خواب میں دیکھتے ہیں جس کا آج کے دور میں تصور کرنا بھی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک خواب میں انتہائی جدید ترین کالے جنگی جعازوں کو دیکھتے ہیں ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے اور ایک انتہائی جدید ترین کالے جنگی جہاز جو محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں ہیں کیسی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اسی طرح وہ اپنے خوابوں میں ایک تیز رفتار ٹرین کو بھی دیکھتے ہیں جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک تیز رفتار ٹرین میں سوار ہو کر جاتے ہیں جو موجودہ وقت میں موجود نہیں ہے محققین کے لیے ان کے یہ خواب ایک چیلنگ ہیں یہ سب کچھ غیر معمولی چیزیں ہیں جو ان کے خوابوں میں دکھائی گئی ہیں اور ایسی ہی چیزوں نے مجھے یہاں یعنی پاکستان میں آنے کے لیے راغم کیا